بیمیترا سہم خبر بیمیترا بارورت فریکٹری بلاسٹ کا نیا ویڈیو سامنے آیا ہے سیسیٹیو میں قید ہوا ہے بلاسٹ کا خوفنات منجر جہاں بلاسٹ میں ایک شخص کی موت اور کئی غائل ہیں سرکار نے بلاسٹ معاملے میں میجسٹریل جارچ کے عادیش دیئے ہیں مرتق کے پریشنوں کو پانچ لاکھ غائلوں کو پچاس ہزار کی مدد اور یہ تصویریں دیکھیں یہ بہت خاص سیسیٹیو فوٹیج آپ کو دکھا رہا ہے بلاسٹ کے وقت کی یہ تصویریں ہیں یہ دیکھیں سیسیٹیو فوٹیج آپ ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر استطیق کیسی رہی ہوگی جس وقت کی یہ تصویریں ہیں بارود فیکٹری بلاسٹ کا یہ سیسیٹیو فوٹیج آپ کو دکھا رہے ہیں ایکسکلوسف تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں انڈی ٹی وی پر دیکھیں بلاسٹ ہوتا ہے افرا تفریق عالم چھا جاتا ہے جو لوگ ہیں وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہوئے کچھ جو وہاں کام کرنے والے لگتے ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ آخر یہ ہوا کیا یہ بڑا دھماکہ ہے اور یہ سیسیٹیو فوٹیج سامنے آیا ہے اس بلاسٹ میں ایک شخص کی موت ہوئی ہے کئی گھائل ہیں اس معاملے پر میجسٹریل جاج کے عادیش دیئے گئے ہیں امرتک کے پریجنوں کو پانچ لاکھ گائلوں کو پچاس پچاس ہزار روپائی کی سہائیتہ راشی اور اس کے ساتھ یہ سیسیٹیو فوٹیج میجسٹریل جاج کا معاملہ بھی آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ دھماکہ کتنا خوفناک ہے کہ دھماکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی دوری پر ہو رہا ہے پر ایک سیسی ٹیوی کیمرہ جو ادھر کافی دور لگا ہوا ہے وہ کیمرہ بھی بلاسٹ کے وقت پر ہل رہا ہے آپ اس فوٹیج کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس وقت یہ دھماکہ ہوتا ہے کمپن اتنی تیز ہوتی ہے کہ کافی دور بعد جہاں پر یہ سیسی ٹیوی فوٹیج ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا دیسٹنس آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی دور بعد بھی جو سیسی ٹیوی کیمرہ لگا ہوا ہے وہ ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا خوفناک یہ سیچویشن رہا ہوگا اور اس کے بعد یہ تصویریں اب سامنے آئی ہیں حالانکہ یہ کافی دور دوری سے جو سیسی ٹیوی فوٹیج ہے وہ یہاں پر ہے اب اس کے اندر کی چیزیں یا دوسرے سیسی ٹیوی فوٹیج جو پولیس نے کٹھا کیا ہوں گے اس میں کیا کچھ چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں اس معاملے میں دیکھیں یہ دیکھیں آپ دھماکہ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں سیسی ٹیوی کیمرہ بھی کافی دور ہے وہ بھی ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ کچھ سیکنڈ تک یہ چیزیں چل رہی ہیں صحیح ہوگی زلفکار علی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ جو تصویریں سامنے آئی ہیں یہ اس وقت کیسی وہاں پر استطیق ہوگی اس کی گواہی دے رہی ہیں آپ سے اپ ڈیٹ جاننا چاہیں گے جی زلفکار اب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جس طریقے کا یہ سیسی ٹیوی فوٹیج آیا ہے اور جتنا بڑا ویسپورٹ ہوتا ہے اوپر تک جو آگ کی لپٹیں کہیں یا گوبار کہیں دھول کا وہ اوپر جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور آواز اتنی تیج کی آس پاس کے علاقوں میں بھی اس کی آواز پہنچی جبکہ بیمیترہ سے پچاس کلومیٹر ساٹھ کلومیٹر دور ہے یہ جگہ اور یہاں تک بیمیترہ کے لوگوں کا بھی کہنا تھا کہ یہ آواز ان کے سہر تک پہنچی جب اگر کوئی بھی ویسپورٹ ہوتا ہے اور پچاس سے ساٹھ کلومیٹر دور پر اگر یہ آواز محسوس ہوتی ہے تو اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا بڑا ویسپورٹ رہا ہوگا حالانکہ ابھی تک کی جو اشتیتی ہے اس میں یہ ہے کہ جلہ پرساسن کی طرف سے جو جانکاری دی گئی ہے کہ یہ پورے گھٹنا کرم میں ایک موت ہوئی ہے حالانکہ صبح سے اس بات کی آسنگ کا بیکت کی جا رہی تھی کہ اس میں کئی لوگوں کی موت ہو سکتی ہے کیونکہ اتنا بڑا ویسپورٹ تھا اور جو وہاں پہ سٹریکچر بنا ہوا تھا جو گودام تھا اس گودام کا جو پورا سٹریکچر ٹوٹ گیا اور قریب دس سے پندرہ فٹ گہرا جو ہے گڑھا ہو گیا ملوہ چاروں طرف بکھر گیا ملوے کو جے سی بی سے نکالا جا رہا ہے تو لوگوں کو آسنگ کا اس بات کی تھی کہ کئی سارے لوگ وہاں پہ دبے ہو سکتے ہیں جلہ پرساسن بھی اس بات کو مان رہا ہے کہ دبے ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک ایسی کوئی جانکاری نہیں آئی یا ایسی کوئی ڈیڈ بارڈی وہاں سے نکلی نہیں ہے کہ جیسے یہ کہا جا سکے کہ موتیں اور بھی ہوئی ہیں لیکن یہ جرور ہے کہ چھے لوگ گھائل ہیں جنہیں رائیپور کے جلہ اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے ایک کی موت ہو چکی اس بات کی پسٹری پرساسن نے کر دی ہے اپ مکھ منتری ارمساو نے بھی اس کی پسٹری کی ہے اور مجسٹریل جانچ کے آدیس دے دیئے گئے ہیں کہ یہ پوری گھٹنا کی جانچ کی جائے اور پوری پاردر ستہ کے ساتھ جانچ کی جائے کہ وہاں پہ بڑی سنکھیا میں لوگ کام کرتے ہیں اور یہاں تک بھی آروپ لگے ہیں ان آروپ کو جلہ پرساسن کو جواب دینا ہوگا حالانکہ اس ماملے پر جو کلیکٹر ہیں رنویر سرما ان سے بھی ہم نے سوال کیا تھا کہ لوگوں کے آسنکھا یہ ہے کہ کئی سارے لوگ لاپتہ ہیں اور مجسٹریل جانچ میں پاردر ستہ ہوگی کی نہیں کیونکہ جو پروندھن ہے فیکٹری کا وہ یہ جانکاری نہیں دی رہا ہے وہ ابھی جلہ پرساسن سے بھی انہوں نے جانکاری سہر نہیں کی اس بات کو کلیکٹر نے بھی کہا کہ کتنے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں اور کون سی سپٹ میں کتنے تھے اور آج کی صبح کی سپٹ میں وہاں پر اس اسپاٹ پہ کتنے لوگ موجود تھے بلکل بلکل صحیح سوال آپ نے اٹھایا ہے لیکن ایک بڑا سوال یہ کیونکہ کچھ دن پہلے بھی ہم نے ایک تصویر دکھائی تھی درشکوں کو اور وہ کافی خوفناک منجر تھا اس وقت کی ترازدی کو ہم بھولے بھی نہیں ہیں اور یہ ایک اور معاملہ سامنے آتا ہے یہ وقت در وقت یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو کیا سیفٹی مانکوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا کیا پرشاسن کی لاپرواہی ہے کہ بہتر طریقے سے جانچ نہیں کی جاری ہے یا پرشاسن آخ موندے ہے جہاں جو ہونا ہے وہ ہو جائے گھٹنا کے بعد پولس کی ٹیم پاؤس دی لاپرواہی جرور ہوئی ہے لاپرواہی ہوئی ہے اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا بسپورٹ ہوا ہے کیونکہ اگر کوئی بھی بارود فیکٹری ہے کیونکہ اس کے آس پاس اگر دیکھیں تو رائیپور کا جو انڈسٹریل بیٹ ہے وہ اس کے آس پاس آتا ہے اور جو بارود کی فیکٹری تھی یہاں سے نکلا ہوا بارود فیکٹریوں میں اپیو کیا جاتا تھا بلاسٹنگ کے لیے اپیو کیا جاتا ہے کوئی لے کو توڑنے کے لیے اپیو کیا جاتا ہے تو یہ کئی طریقے سے فیکٹریوں میں اپیو کیا جاتا تھا اب بات یہ آتی ہے کہ وہاں پر جب اتنی بڑی تعداد میں اتنی ماریو ماترہ میں ویسپورٹ اکر رکھا تھا اور اس کا نیرمال کیا جاتا تھا تو کہیں نہ کہیں وہاں پر لاپرواہی ہوئی اور لاپرواہی ہوئی تو تبھی یہ اتنا بڑا ویسپورٹ ہوا کیونکہ ہم دیکھیں اور جو ہم آسپاس جب دیکھتے ہیں تو لوگ لاپرواہی کرتے ہوئی نظر آتے ہیں جو مابدند ہیں سرکشا کے مابدند ان سرکشا کے مابدندوں کا پالن بے سک نہیں ہوا ہوگا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پر اتنا بڑا ویسپورٹ ہوا حالانکہ ابھی ایک موت ہوئی ہے چھے گھائل ہوئے ہیں اور یہ سنکھیا بڑھ سکتی ہے لیکن مجسٹریل جانچ کے آدیس پرساسر نے دیا جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے تو سرکاریں آدیس دیتی ہیں جانچ کراتی ہو جانچ چلتی رہتی ہو اور جانچ کا کیا ہوتا ہے اس کا کبھی کسی کو بہت زیادہ پتا چل نہیں پاتا لیکن یہاں پہ دعویے کیے جا رہے ہیں کہ اس گھٹنا کے مجسٹریل جانچ کرائی جائے گی اور مجسٹریل جانچ پوری پاردستہ کے ساتھ کرائی جائے گی اور کس وجہ سے یہ گھٹنا ہوئی ہے کیا کھامیاں رہی ہیں کونسی لاپروہ ہی رہی ہیں ان تمام باتوں کا اس مجسٹریل جانچ میں بندوں کو سامل کیا جائے گا تاکہ دوسری اس طریقے کی گھٹنائیں نہ ہو کیونکہ جب بھی اس طریقے کی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو اس سے نقصان جو ہے جانمال کا نقصان ہوتا ہے اور ایک بار سوال اڑتا ہے کہ جو سرکاریں قانون بناتی ہیں جو نیم قانون بنتے ہیں ان نیم قانونوں کا پالن آخرکار کیوں نہیں ہوتا یہاں پر بھی سوال اس بات کو لیکر اٹھ رہا ہے گھٹنا کے ساتھ سے 8 گھنٹے ہو گئے اور یہ بات ابھی تک جاہر نہیں ہوئی کہ اس فیکٹری میں کتنے لوگ صبح کی سپٹ میں کام کر رہے تھے ریجسٹر میں کتنے لوگوں کی انٹری ہے اس بات کی جانکاری جلہ پرساسن نے بھی ابھی ساربجنک نہیں کی ہے اور جو فیکٹری پروندھن ہے اس نے بھی ساربجنک نہیں کی اس تھانی لوگوں سے جو بات کی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان کے پریجن وہاں پہ کام کرتے ہوں انہوں نے پوچھا کہ صبح کی سپٹ پہ کتنے لوگ تھے اور کتنے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی تو جانکاری پاردرستہ کی ساتھ نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ کہیں نہ کہیں وہاں پہ لیپا پوتی کرنے کی کوسس کی جاری کیونکہ یہ اتنا بڑا وشہ نہیں ہے جب اتنی بڑی فیکٹری چل رہی ہے کہ سو سے اکڑ میں اس کا کیمپس پھیلا ہے اور جو کرمچاریوں وہاں پہ کام کر رہے ہیں جن کی سفٹ لگتی ہے جن کی ڈیوٹی لگتی ہے تو ان کا جو روستر ہے ان کی جو اپستتی پنجیہک ہوتا ہے جہاں پہ ان کو اٹینڈنس لگانی ہے اب تو بائیومیٹرک اٹینڈنس بھی لگتی ہے بہت ساری کمپنیوں میں بہت ساری جگہ پہ نہیں ہے تو ریجسٹر میں انٹری جرور ہوتی ہے جب وہ فیکٹری کے اندر بلکل اور تمام چیزیں ہیں تمام چیزیں ہیں جہاں پر نظر بنانے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ نظر بنا رکھیے گا ازل فکار آگے بھی آپ سے اپڈیٹ لیں گے فیلال بہت بہت شکریہ بیمیترہ کی یہ تصویر سامنے آئی مدھی پردیش کے ہردہ کی تصویریں آپ نے دیکھی ہے اس بلاسٹ کی چنگاری آج بھی کئی پریواروں کی زندگی تباہ کیے ہوئے ایسے میں سنگار لینے کی ضرورت ہے ضروری نہیں کہ ہمارے صوبے میں ہی ایسی گھٹنا ہو تب جا کر ہماری آنکھ کھلے